ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اس مارتی دنیا کی زیادتی سے بچتا ہے جو اس کی ضرورت سے باہر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس دنیا میں اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات اسلام کی تعلیمات کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کریں مادی دنیا کی کوئی بھی چیز جو ان چیزوں میں کسی کی مدد کرتی ہے وہ حقیقت میں دنیوی چیز نہیں ہے اس لیے ان سے اجتناب ضروری نہیں لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان فرائز کی انجام دہی میں رکاوٹ یا رکاوٹ بنتی ہیں اس طرح ایک مسلمان دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے دل میں نہیں اس طرح ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ رویہ انہیں اس کی عطاعت میں کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو راغ کرتا ہے اس کی تصدیب صحیح بخاری نمبر چھے پانچ سفر دو میم موجود حدیث سے ہوتی ہے آخر میں ایک مسلمان اپنے دنیوی مالوں سے بچ کر اور اس کی خواہش کر کے لوگوں کی محبت حاصل کر سکتا ہے حقیقت میں ایک شخص صرف اس وقت دوسروں کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے فعال طور پر ان کے مال کی خواہش رکھتے ہیں یا جب دوسرے دنیوی چیزوں کے لیے سرگرمی سے مقابلہ کرتے ہیں جن کی وہ خود خواہش کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہے اسے کھونے اور مقابلے کے ذریعے ان چیزوں کو کھونے کا خوف دوسروں کے تائیم منفی جذبات کا باعث بن سکتا ہے اگر کوئی مسلمان اس حدیثے کے پہلے حصے پر عمل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مشبور کر لے تو یہ انہیں فاضل دنیوی چیزوں کے مقابلے میں حصہ لینے سے روک دے گا جس کی خواہش دوسرے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان خواہشات کی اکثریت غیر ضروری دنیوی چیزوں کی ہے اور اگر کوئی مسلمان دوسروں کے نفس اور مال سے اپنے نقصان کو دور رکھے جو کسنن نسائی کی حدیث نمبر 4998 کے مطابق ایک سچے مومن کی نشانی ہے تو وہ لوگوں کی محبت بھی حاصل کر لے گا